اسلام علیکم فرینڈز میرے نام عمزہ خانے اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی الیکٹرکل ٹیکنالوجی دوستو آج میرے پاس ایک ایک سن کمپنی کا ڈیٹ ٹن این نان انویٹر اے سی ہے اس نے چلتی چلتی کولنگ چھوڑ دیا تو اس کے اندر کیا فالٹ آ سکتے ہیں کس کے وجہ سے یہ کولنگ نہیں کرتے ہیں اگر آپ اے سی میں بھی یہ فالٹ ہو تو اس کے اندر کیا کیا فالٹ آ سکتے ہیں میں آپ کو سارے فالٹ کے بارے میں بتاؤں گا ٹیک ہے فرینڈز تو دوستو یہ اب دیکھ سے تو اسی ہمارا آنے اور اس کا جو ٹمپریچر ہے اس کو میں کم کر دیتا ہوں اس کا ٹمپریچر کو میں نے کم کر دیا اور پھر اس کو ہم نے دیکھنے کہ بھئی یہ کیوں کولنگ نہیں کر رہے کس کی وجہ سے کولنگ نہیں کر رہے ٹیک ہے نا اور دوستو یہ اب دیکھ سے تو یہ جو لائٹ ہے اس میں یہ آنے میکن سمٹ epidemic پہ یہ یلو ہو جاتا ہے ٹیک ہے نا تو ابھی ہم جاتے if bykin prz compressor کے پاس اور آپ کو دیکھاتے ہیں قس میں کیا کیا فالٹ آ سکتا ہے ٹیک ہے فرینڈز اچھا دوستو ابھی ہم byوم by akan پہا Li اور ابھی ہم نے آپ کو دیکھانا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں چر رہے تو اب دیکھ سے تو دوستو اس کا کم کرن ہے کہ میں نے اس کی پائپ چیک کرنا ہے کہ یہ ٹھنڈ ہے یا نہیں ہے یہ پائپ جو نہیں ہے گھر میں تو اس کا مصد یہ ہے کہ ہمارا جو کمپریسر ہے وہ نیچر ہے یا اس کے اندر گیس نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو میں اسے امپیر میٹر لگا کے چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کتنے امپیر لے رہے ہیں تو میں نے اس کو امپیر پر سیلٹ کر دیا اور میں نے اس کو یہاں پر لگوا لیا ٹھیک ہے نا تو اس کا جو امپیر ہے یہ زیرو لے رہے ہیں تو دوستو اس کا مصد یہ ہے کہ کمپریسر ہمارا آن نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ کمپریسر جو امپیر نہیں لے رہے ہیں تو ابھی میں اس کی اوپر چک کر لیتا ہوں کہ اس کی اوپر کمپلی نے کتنا امپر لکھا ہوا ہے یہ اب دیس ہے تو دوستو اس کی اوپر پانچ امپر کمپلی نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو امپر لے رہے ہیں یہ زیرو امپر لے رہے ہیں اور اس کو کم سے کم پانچ امپر لینا چاہیے تو اسے ابھی ہم کول لیں گے اس کا جو بیکسٹ پر ڈکنیں اور آپ کو دکھا لیتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ امپر ملے رہے گی کی وائر وغیرہ لوز تو نہیں ہے یا کوئی اور مستہ تو نہیں ہے تو میں نے اس کی ڈکن کو کول دیا اور میں اسے ابھی آپ کو توڑا سے زوم کھرا رہتا ہوں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ان کا جو یہ کپریسٹر ہے نا یہ پٹھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ گل چکا ہے تو اس وجہ سے ہمارا جو کمپریسر ہے وہ آن نہیں ہو رہے ٹھیک ہے فرنڈ جو تو میں اسے بھی کول لوں گا اسے ابھی ہم کولیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہو اور اور کون کون سے وجہ ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا ایسی میں یہ فالٹ آتا ہے اچانک کولنگ چھوڑ لیتا ہے تو یہ اب دیکھ سے تو اس کا جو ہے نا یہ سکرو کو ہم نے کول نہیں ابھی تو میں ایسے یہ والے سکرو اور یہ والے سکرو پرنٹ والے سکرو کو میں کول لیتا ہوں اور بعض ایسی پہ اوپر اس ڈکن کے اوپر پیچ لے گی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے اوپر یہ دو سکرو لگے اور اس کو میں کول لیتا ہوں جا کے اندر سے ایسی کو آف کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں ایک رانڈ لگ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایسی کو آف کر دیں گے تو میں نے یہاں سے ایسی کو آف کر دیا یہ ابھی سے تو ایسی ہمارا آف ہو گیا ٹھیک ہے نا ابھی ہم نے چاہے جانے کمپریسر والے سیٹ پہ ہیں تو ابھی ہم نے ایس سواغکہ کولا ہے تو اسکرو پر یہ اب دیس ہے تو یہ سکرو کو ہم نے کھولنا ہے ٹھیک ہے نا اس کا یہ جو ڈکن ہے یہ ڈکن کے بیک سیٹ پر سکرو لگے ہوئے ہیں تو میں اسے سامان کو اتار دیتا ہوں تک یہ نیچے نہ گرے ٹھیک ہے نا تو ابھی ہم نے یہ دیس ہے تو یہ بیک سیٹ پر یہ سکرو یہ لگا ہوئے ہیں ایک وہ سکونے میں لگا ہوئے ہیں تو اس کو ہم نے کھول لینا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم نے کھول لینا ہے کہ جو ڈکن ہے یہ اسی میں سے اوپن ہو جائے گا و؛ ٹھیک ہے فرنڈزو میں اسے کول لیتا ہوں اچھا تو اس سیٹ پر میں نے کھول دیا اور اس سیٹ پر بھی turbo یہ والا اور یہ والا سکو اس سیٹ پر لگا ہوا ہے اس کی پرنٹ بڑی ہو پر تو اس کو بھی ہمیں کھول لینا ہے تو میں اسے کھول دیتا ہوں ایک سیٹ سے فرنڈ سےべ نے کھول دیا بھی دوسرے سیٹ سے میں اس کو کھول دیتا ہوں آر اس کا اسی سیٹ پر بھی سکول لگا اور اس کو بھی کول لینے تو یہ یعبدیسا تو دوستو اس کو ہم نے کول دیا اور ابھی ہم نے اس میں سے جو پرنٹ برڈی اس کو ہم نے اوپن کر دینا ہے اسی طرح یہ یعبدیسا تو اس کو میں نے اوپن کر دیا اور دوستو یہ یعبدیسا تو اس کا جو کپسٹر رہے وہ ہٹ ہو چکا ہے ٹھیک crossed میں اسے تھوڑا سر زم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے یہ یعبدیسا تو یہ کپسٹر رہے ہیں اور میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے یہ کیٹ ہو چکا ہے اسی طرح ہمارا کپیسٹر یہ اس سے کھل جائے گا یہ دیکھ ساتھ تو اس کو میں نے کھل دیا اور یہ جو ٹائی ہے اس کو میں نے پلاس کے ساتھ توڑ لینا یہ اب دیکھ ساتھ تو اس کو میں نے پلاس کے ساتھ کھل دیا تو یہ جو کپیسٹر ہے یہ اس سے نکل جائے گا تو یہ اب دیسے تو دوستو میں ابھی اس کو کھول لیتا ہوں تو دوستو یہ کپریسٹر جلہ کیوں ہیں جیسا کہ مطلب واب ڈیس سے بجلی آپ ڈاؤناتے ہیں تو یہ کپریسٹر بجلی کو کنٹینو رکھتا ہے مطلب کمپریسٹر کی طرف زیادہ بجلی نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی قسم کا فالٹ آتا ہے بجلی کے اندر بجلی آپ ڈاؤناتے ہیں انٹیج ہمارا مسئلہ کرتا ہے تو آگے ہمارا جو کپریسٹر ہوتا ہے یہ اس کے اندر بجلی جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے یہ کپریسٹر جنہ وہ جل جاتا ہے اور آگے ہمارا جو کپریسٹر ہے وہ بج جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو وائروں کو ہم نے کھول دیا جیسا کہ ہم نے وائر کھول ہے ہم نے اسی طرح وائر کو لگوانا ہوگا ٹھیک ہے نا وائروں کو ہم نے نشان لگانے نہیں کہ ہم نے کھول سوائر کہاں سے کھول ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس کپسٹر کو ہم نے کھول دیا اور یہ 35 سوپ کپسٹر ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ دے سکتے ہو یہ 35 سوپ اور اس کے ساتھ یہ مائنس 5 یا 10 پرسنٹ مطلب آپ اس کی اوپر 5 10 پرسنٹ بڑا لگا سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہ تو ابھی ملتا نہیں ہے مارکیٹ میں تو ہم دوسرا کپسٹر کو لگوا لیں گے ٹھیک ہے نا لوگ یہ والا کپسٹر لگوا لیتے ہیں یہ والا کیونکہ وہ جو کپسٹر وہ جنہیں آتا نہیں ہے تو ہم اس کے اندر 35 سوپ لگا لیں گے آپ 40 بھی لگا سکتے ہو اگر زیادہ مضبور ہے تو آپ 45 بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے نا لیکن آپ پوشش کیا کریں کہ 35 سوپ کے درمیان لگایا کریں 35 لگایا کریں یا 40 لگا دیا کریں ٹھیک ہے فرنزو اچھا دوستو یہ جو وائر ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ کنیٹ کر دینا ٹھیک ہے نا جو اس سیٹ پہ ایک وائر کو جو سنگل لگتے ہو اس کو ہم نے دو فائنٹوں میں کنیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس سیٹ پہ ہمارا چار فائنٹ بنے ہوئے ہیں اچھا زیادہ وائر لگتا ہے نا وہ اس سیٹ پہ ہم نے زیادہ فائنٹوں میں وائر کو لگ لنے یہ blue وائر ہے یہ 3 وائر میں ٹھیک ہیل ولا سنگل بیٹ نے unterwegs تو اپنے پیسٹر کو فائنٹ ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی اس سیٹ پہ فائنٹ زیادہ ہے تو آپ روز سیٹ پہ شوزہ ا atmos آپ کو لگا لنے ٹھیک ہے نا یا دھائی سیٹ جو blue وائر کرنے میںangenے مائر دیا مجتمعی ہمارا ماہ آگیا ہم آگا ہے ہمارا وی آگائیں ہم جانس اگر پر?? ہم نے اس لہے بار ٹھئرے کیا ہم ہمیں به ت biڈ سفت کر دیا میں اس لان دیکھ دے مونے اپ پ 1988 کی وٹسaw میں بے آڑی گے ٹھیک ہے نا بلکہ اس کو ابھی ہم فٹ کرنے سے پہلے اسے ہم آن کر کے چھک کریں گے کہ وہ ہمارا مسئلہ اس سے حل ہوا یا نہیں تو میں اس کو فٹا فٹ لگا لیتا ہوں اس کا جو کپسٹر ہے اس کو میں کبلٹائی کے ساتھ ٹیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ اب دیسے تو دوستو اس کو میں ٹیٹ کر دیا اور یہاں پہ ہم نے کبلٹائی کو لگوا دیا ٹھیک ہے نا تو یہ اب دیسے تو یہ جو کپسٹر پھر یہ بنکل مضبوط آگیا ٹھیک ہے نا یہ بنکل مضبوط ہوں تو اس کو پر سے ہم ایک سٹر کے بلٹائی اس کو ہم کارڈ دیں گے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے نا وہ کام کمپیٹ ہو گیا ابھی ہم ایسی کو آن کر دیں گے تو ایسی کو ہم نے آن کر دیا اچھا دوستو یہ اب دیسے تو ایسی ہمارا آن ہو گیا اور ابھی ہم نے اس کو چک کرنے کی بھی ہمارا کمپریسر وہ آن ہوا یعنی ہے لیکن یہ اب پھر اب دیسے تو اس کو پر پانچ ہمپیٹر یہ لے رہے ٹھیک ہے نا اس کا مسئلہ دے کہ ہمارا جو ایسی وہ آن ہوا گیا ٹھیک ہے نا اور یہ اب دیسے تو اس کو پر بھی پانچ ہمپیٹر لکھتے ہوئے اس کا مسئلہ دے کہ ہمارے ایسی جو انہیں بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے فرنڈ سو اچھا دوستو اس کی چار وجہ اور ہو سکتے ہیں وہ کن کن سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کا ایسی میں یہ مسئلہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس کی چیک کر دینے پاور سپلائی اس کی بجلی کہ وہ اولٹیج کم تو نہیں اگر اولٹیج کم وہ تب بھی آپ کا ایسی نہیں چل رہتا ہے آپ کو ایسی بار بار ٹرپ کریں گا دوسرا آپ نے چیک کر دینے کہ بھئی آپ کا ایسی کتنا امپیر لے رہے ہیں اگر آپ کا ایسی امپیر نہیں لے رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کمپریسر ہے وہ آن نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا یا اس کے اندر گیس نہیں ہوتے وہ وجہ بھی ہو سکتا ہے یا امپیر کم لے رہا ہو تو اس کی وجہ بھی ہو سکتے تو آپ نے اس کی جو پائپ اس کو اپنے چیک کر دینے اگر وہ ٹھنڈے ہو تو آپ کو ایسی کولنگ صحیح کرے گا اگر وہ ٹھنڈے نہیں ہو تو آپ کو ایسی کولنگ نہیں کرے گا ٹھیک ہے دوستو اور کسی ٹیم پہ اس طرح آئیس بھی آ سکتے ہیں اگر اس طرح آئیس آ رہا ہو پائپ کے اوپر تو آپ کو کا جو ایسی ہے اس کے اندر گیس کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈزو اچھا اگلی بات دوستو آپ نے چیک کرنا ہے کہ بھئی آپ کا کمپریسر بار بار اگر ٹھنڈہ ہو رہا ہو تو آپ نے اس کی کپیسٹر چینج کرنا ہے اور آپ نے یہ چیزوں کو دیان کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بہوجود بھی اگر آپ کا کمپریسر اسی طرح مستہ کر رہا ہو تو آپ نے کمپریسر کے اوپر پانی ڈال لینے ہیں ایک دو بلٹیا اور کمپریسر کو اچھے طرح سے ٹھنڈہ کر دینا ہے ٹھیک ہے نا اگر اس کے بہوجود بھی آپ کا ایسی میں یہی مسئلہ ہوتے ہیں بار بار ٹھپ ہوتے ہیں اور ایسی ہم آپ کو کوننگ نہیں کرتے ہیں تو اس کا اخری وجہ ہو سکتے ہے کہ اس کا کمپریسر خراب ہونا کیونکہ دوستو اس کے اندر جو من ریزنز تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی اس اس وجہ سے آپ کا ایسی کوننگ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگوں کا ایسی میں بھی یہی مسئلہ ہو تو آپ نے ان چیزوں کو چیک کر دینے اگر اس کے بہوجود بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھو اور میں آپ کو اس کی جواب ضرور دوں گا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ دوستو ہمارا کم کمپریٹ ہو گیا ایسی کو ہم نے جیسے ہی کو لطا اسی طرح ہم نے سکرو لگا کے ایسی کو بند کر دیا اور اور دور ہمارا اوکے ہو گیا ٹھیک ہے نا اور ابھی ہم اندر جا کے ایسی کو آن کر دیتے ہیں اچھا دوستو ایسی کو ہم نے آن کر دیا اور ایسی بلکل زبردست کولنگ کر رہے ٹھیک ہے نا امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو کی سمجھا گئی ہوں گے کسی بھی دوستو کا ذہن میں سوال اور کم سے کمنٹ بکس پر پوچھ سکتے ہو حانزہ بھائی کو دے اجازت دعا و میاد رکھیں اللہ حافظ